خان صاحب احتیاط کریں گے اگر خان صاحب کو پیغام ابھی تک نہیں ملا تو مل جائے گا خان صاحب احتیاط کریں گے اور میرا خیال ہے کہ لڑائی اگڑے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر خان صاحب ابھی بھی اس راستے پہ چلتے ہیں پھر جو اگلا قدم آئے گا نا ان کے خلاف وہ اس سے بھی سکتا ہوگا تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اب سٹیج ایسی ہے کہ گرفتارییں بھی ہو سکتی ہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اب وہ چھوڑ دیں وہ وقت کہ خان صاحب جو ہے وہ لڑلے ہیں اب لڑلہ پن کا وقت ختم ہوتے ہونے جا رہا ہے اب بیلنس ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ حکومت اب آہستہ آہستہ مضبوط ہونے جا رہی ہے یہ پہلے بڑی کمزور تھی خان صاحب کے بڑی دھمکیاں تھی خان صاحب کو تو ایک اکامہ کی اوپر آہ جس میں انہیں کوئی تنخواہ بھی نہیں لی اس کے اوپر ان کی چھٹی کرا دی گی فار لائف پان سال کے لیے نہیں فار لائف تو میں نے یہ فورن فنڈنگ کیس کی جو ریپورٹ ہے تو شاہ خانہ اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھے کہ یہ لکھا ہے کہ اگر تو آپ فٹا بول ہیں کہ نواشری صاحب کو ان کی جرمت کے اوپر آہ ساری زندگی کی سزا مل گئی تو عمران خان صاحب کو تو صرف ایک زندگی نہیں اس کے بعد جو سو زندگیاں ان کی ہوں گی اس زندگی کے بعد اس سے بھی زیادہ ان کو سزا ملنی چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اب کسی صورت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے یہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت تکڑا ہے اور کسی صورت میں بھی کوئی جوڈیشری ان حالات کے اندر اس ایویڈنس کی اوپر وہ پرانے کیس کو سامنے رکھ کے ان کو چھوٹی چھوڑ دینا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو ان کی تو اب ڈسکوالیفیکیشن ہو ہوئی ہوئے اور ان کے حق میں جتنے بھی جوڈیشری ہوگی وہ بھی نہیں کر سکتی ان کو ان کی ہیلپ اس وقت اس قسم کے جو حالات بن چکے ہیں انہوں نے جو گھپلے کی ہیں تو اگر یہ سامنے رکھا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی جمارت ایک نواشی صاحب کی ایک پاپلر پارٹی اور پاپلر لیڈر تھرائیس ایلیکٹڈ پرائیم اس نے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آئیشہ کہ ایک شخص ہے اس کو نکالا جاتا ہے وہاں پس لے آتی ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے عوام پھر لے آتی ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے عوام پھر لے آتی ہے اور ہر دفعہ جب نکالا جاتا ہے تو ایک اسٹیمیشن کی سازش کی تحت اس کو نکالا جاتا ہے اور عوام پھر اس کو لے آتی ہے تو اس کا تو ایک بیانیاں بنا ہوئے ہیں اور تیسری دفعہ جب وہ آتا ہے تو ٹو تھرڈز مجاریٹی کے ساتھ آتا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہر دفعہ بڑھ کے آتا ہے جی پھر اس کو نکال دیا آپ نے اور یہاں جو کہ اس سے ایک سو گناہ زیادہ بڑھا گھپلا ہوئے اور ایویڈنس ہے کہ آپ صادق کیا امین کیا آپ تو بالکل سو گناہ کم ہیں اس نے تو یہ تو نہیں بچے گی اس کا یہ مطلب ہے پھر عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا پڑھے گا فلائف نواز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں بچارے اب خان صاحب بھی بچارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو اب کیا ایسے کیسے کام چلے گا کہ ایک پاپلر پارٹی کے لیڈر کو آپ نے چوتھی دفعہ نکال دیا ہے اور اس کے چوتھی دفعہ نکال دیا اور اس کو آپ نے اگزائل میں بیٹ دیا ہے اور ہر قسم کے جی ایٹیز بنا بنو کے ان کی گلے پڑے ہوئے ہیں سب جھوٹے تو اب خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا خان صاحب کو ایک زمانے میں یہ ان کے ساتون تھے اس کے بعد وہ ایک ایسی سیچویشن آئی کہ انہوں نے کہا یار تھوڑا دور ہو جاؤ خان بڑی گربڑ کر رہے ہیں اسی بدنام ہو رہے ہیں تھوڑا دور ہو جاؤ مگر ابھی بھی بندہ ساڑھا ہی ہے اس کو سمجھاتے ہیں پھر ایک سٹیج آئی کو ساڑھی بندہ ساڑھی سندہ نہیں پیا ہنکی کریے پھر ایک سٹیج آئی کو یار وہ اکھا کردہ پہ ہے ہنکی کریے اوہ یار آخری سٹیج آگی ہے اوہ ہنک کچھ کرو تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب بھوئی چلتے جا رہے ہیں ان کا خیال ہے ادھر کامیابی ہے اور چلو اور چلو وہ کرتے کرتے ہیں اپنے آپ کو نکلوالی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا